مزفر گر سے جس کے علاقے علی پور میں ماں اور ساتھ بچوں کے قتل کی لرزہ کے ازوارداد ہوئی شوہر نے بیوی اور ساتھ بچوں کو بے غیمی سے قتل کر دیا مزید ڈیٹیلز جانتے ہیں نوائندہ 24 نیوز رانا عمران سعیدی سے رانا عمران اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل آج یہ دل خراش واقعہ علی پور کے نوائی علاقہ موزا مڈ والا بستی کھوکر میں پیش آیا جہاں پر ایک ظالم باپ نے اپنی بیوی اور اپنے ہی ساتھ بچوں کو کلہارے کے بار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا ہے جس میں بچوں کی عمروں بھی اگر بات کریں تو ساتھ سال سے چھ ماہ تک بچے تھے جنہیں بے دردی سے قتل کیا گیا اور اس کے ساتھ جو اس کی بیوی تھی اس کی عمر جو ہے پینتی سے چالیس سال کے درمیان تھی پور کے بعد علاقے کی فیضہ جو ہے وہ سوگوار ہو چکی ہے اور اس وقت وہاں پر جو ہے غم کی فیضہ قائم ہے ڈی پیو مزفرگر ڈی ایس پی علی پور ایس ایچو اسمت عباد وہ موقع پر پہنچے ہیں فرانزک ٹیم میں وہاں پر پہنچی ہیں اور اس کے بعد جو ہے جائے وکوہ کا جو ہے وہ معینہ کیا جا رہا ہے دوہاں تر جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے جو مکلین کی جو ریڈ باڈیز ہیں ان کو تحتیر ہے ایڈ وارن اسپتال علی پور منتقل کر دیا ہے اس قاتل ہے اس کو آلہ قتل کے ساتھ جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے ڈی پیو مزفرگر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ بھی اس وکوے کی جو تمام تر جو تحقیقات ہیں تفریش ہیں اس کا جو تارہ کار بھائے جا رہا ہے اور جل جو ہے اس کا شفاعت جو ہے وہ سامنے آئیں گے اور اس قتل کی جو آٹھ افراد کی جو قتل کی رضا سے اس واقعات جو وکوہ ہوا ہے اس کے جو تمام تر شوہید ہیں وہی پکے کیے جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے تمام صفات اور تحقیقات سامنے لائے جائیں گے ابتدائی دور پر ملزم نے کچھ بتایا ہے اس میں ایسا واقعہ کیوں پیش آیا کیوں قتل کر دیا اپنے خاندان کو جی فیلال تو جو پولیس نے جو ہے ملزم کو جو ہے نامعلوم مقام پر جو ہے وہ منتقل کیا ہے غرصہ سے جب میری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ بھی ہم جو ہے کمزم کی کٹائی کر رہے تھے اس دوران جو ہے ہمیں کسی بچے نے کلا دی کہ سجاد جو ہے وہ اپنے بچوں کو تشطیل کر رہا ہے جب ہم اس کے گھر آئے تو اس میں دروازہ جو ہے اندر سے بند کی ہوا تھا دیوار توڑ کر جب کمرے میں تاخل ہوئے تو جو اینی شاہد ہے عمران نامی اس نے بتایا کہ جو قاتل ہے وہ اپنے آخری بچے کو قتل کر رہا تھا اور اس کی جو سانسیں ہمیں چڑھیں تھی اس دوران میں نے اس کو بچانے کی کوشش کی تو اس نے بچانے کی کوشش کی